اسلام علیکم ویو ویلز آج ہم ایمرجنسی لائٹ کو رپیر کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس کو رپیر کرتے ہیں تو ویڈی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل جی ایم الیکٹرونک ٹیک کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک شیئر کرو اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں بھی یہ لائٹ کا سوچان کیا لیکن آن نہیں ہو رہی دوسری سائٹ پہ سوچان کیا ایسی اور ڈی سی دونوں سائٹ پہ کوئی بھی ایل ایڈی آن نہیں ہو رہی تو ابھی ہم اس کی چارجنگ چیک کرتے ہیں کہ ٹو ٹونٹی مین ایسی ان کرنے کے ایل ایڈی چارجنگ جو لائٹ ہے وہ آن ہوتی ہے کہ نہیں چارجنگ لائٹ آن ہو رہی ہے اس کا مطلب ایسی والا سیکشن ٹو ٹونٹی والا ہمارا ٹھیک ہے ابھی اس کو کھول کے تو ان سائیڈ پہ چیک کرتے ہیں سکروو ہیں اس کے چار سکروو کو اوپن کر دیں اس کے بعد سرکٹ اور اس کی بیٹری جو ہے اس کو چیک کریں گے انشاءاللہ جی ابھی ہم نے اس کو اوپن کیا ہے اس کی بیٹری ہے اس کا سرکٹ ہے کنٹرول کا اور یہ ایل ای ڈی بورڈ ہے ابھی ہم اس کے سب سے پہلے بیٹری ٹیسٹ کریں گے بیٹری کے وولٹیج چیک کریں گے ڈی بورڈ ہے ڈی بورڈ آ رہے ہیں اس کا مطلب بیٹری اس کی لو ہے بیٹری ڈیڈ ہے بیٹری کو چارجن جو وولٹیج ہے وہ نہیں مل رہے بیٹری کنڈیشن وائز صحیح نظر آ رہی ہے بات چارج نہیں ہے تو اس کا سرکٹ چیک کرتے ہیں سرکٹ کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد سرکٹ میں کی پرابلم ہو سکتی ہے اوپن کر کے دیکھتے ہیں جی دوستو سرکٹ ہم نے اوپن کی ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا پرابلم آئی ہے اس کی ریزسٹنس ایک جال چکی ہے جی دوستو اس کی ریزسٹنس جال گئی ہے جس کی ویلیو ہے 15 کلو اوہم 15 کے ریزسٹنس ہے یہ جال چکی ہے اسی وجہ سے چارجن نہیں ہو رہی بیٹری کو وولٹیج نہیں جا رہے تو ابھی اس کو ریپلیس کرتے ہیں یہ اس کا کپیسٹر ہے اس میں بھی پرابلم ہے یہ لوز ہے اس کا سرکٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا پرنٹ ٹوٹ چکا ایک کپیسٹر کو بھی اتارتے ہیں اور ریزسٹنس بھی چینج کریں گے ہندرڈ یو ایف فیفٹی وولٹ جی اوپن کر لیا ہے اس کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہو گئی ہے بلکل بلیک ہو گئی ہے ابھی ہم اپنے سٹاک میں چیک کرتے ہیں سیم ویلیو کی سیم سائز میں ملتی ہے تو صحیح نہیں تو جو بھی اویلیبل ہوگی وہ ہم لگائیں گے ہم نے ریزسٹنس لگائی وارٹج زیادہ ہیں لیکن پندرہ کے کی اویلیبل تھی سیم ویلیو تھی صرف وارٹ زیادہ تھے اب اس کو فیٹ کر کے حلی ریزoles پندرہ ہم ہم نے پی سی بی کو فٹ کریا بھی دوبارہ ایسی ان کر کے چیک کرتے ہیں بیٹری بیٹری پہ چارجنگ وولٹیج آ رہے ہیں کی نہیں بیٹری پہ چارجنگ وولٹیج جو ہوتے ہیں ڈی سی 4.7 4.5 وولٹ کی بیٹری ہے 4.7 وولٹ آ رہے ہیں سرکٹ جو ہے ہمارا 100% ڈوکے ہو گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے فٹ کرتے ہیں فٹ کر کے چارجنگ لگاتے ہیں جی دوستہ فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایسی پہ چارجنگ لگا کے چھوڑ دیں گے کم از کم تین گھنٹے بیٹری کو فول چارج کرنے کے لیے تین سے چار گھنٹے لگیں گے تین گھنٹے کے بعد دوستو ہم نے چیک کیا ایٹومیٹک سرکٹ 100% ڈوکے یہ دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سمبنی رائے کا اظہار بھی کریں ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم